میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں ایک مسئلہ علماء نے لکھ دیا ہے کہ اپنے اپنے زینت کو ظاہر نہ کرو مگر جو کھلی رہ جائے تو بعض مفسرین کا یہ قول ہے اس سے مراج عورت کا وہ لباس ہے وہ چادر ہے وہ دپٹہ ہے وہ گکہ ہے وہ بڑکہ ہے جو اسے لپیٹ کر وہ گھر سے باہر نکلا کرتی ہے یہ اگر دکھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیا مطلب بتایا کہ یہ بڑکہ جو ہوتا ہے وہ عورت کی زینت کو چھپانے کے لیے اگر یہی بڑکہ بجائے عورت کی زینت کو چھپانے کے عورت کی زینت کو دکھانے کا سبب بن جائے یہی بڑکہ عورت کی عزت کو نمائے کرنے والا بن جائے عورت کے جسم کو پرکشش بنانے والا بن جائے یہی بڑکہ اٹریکٹیو بن جائے تو کیا ہوگا یہ بڑکہ پہننا بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت اس طریقے سے بڑکہ پہن کر نکلے گی تو یہ بڑکہ چونکہ عورت کی زینت کو چھپانے کی ضرورت سے پہننے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اب یہی بڑکہ عورت کی زینت کو دکھانے کا سبب بن رہا عورت کو نمائے کرنے کا سبب بن رہا عورت کو پرکشش بنا کر پیش کرنے کا سبب بن رہا اسی بڑکے کی وجہ سے عورت کو گناہ ہوگا اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا عورت اگر خوشبو لگا کر جائے عبودعوش شریف کی حدیثیں اگر کوئی عورت ایسی خوشبو لگائے جس سے مہک آ رہی ہے عورت کے لیے ایسی خوشبو کا استعمال ناجائز ہے جس سے مہک آ دی معلوم ہوا کہ وہ تمام پرفیومز جن میں مہک ہے وہ تمام اسپری جس میں مہک ہے جس کی خوشبو مہکتی ہے اس کا استعمال عورت کے لیے ناجائز ہے حدیث کے الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ایسی خوشبو لگائے جس میں دھبا ہو لیکن خوشبو نہ ہو مہک نہ ہو اور مرد ایسی خوشبو لگائے جس میں مہک ہو لیکن دھبا نہ ہو یہ تک بتایا نبی علیہ السلام نے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلی ہو گھر سے نیت یہ ہو کہ میری اس خوشبو کو میرے راستے سے گزرنے کی اطراف والے سنیں نبی علیہ السلام برماتے ہیں یہ ایسی ہے جیسے کوئی زناکار عورت ہوتی ہے اتنا بڑا گناہ نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے عورت کا گھر سے باہر نکلنے کے وقت میں اس طرح سج کر دھج کر نکلنا اسی میں وہ مسئلہ بھی علامہ نے لکھ دیا کہ اگر کوئی عورت ایسا برقہ پہنے جس کے اوپر بیل بوٹے ہو جس کے اوپر چمک والی پٹیاں لگی ہو ایسا برقہ جو پھڑکشش ہو اگلچہ وہ کسی بھی کلر کا ہو اگلچہ وہ دیکھنے میں مودہ نظر آتا ہو لیکن جس برقے میں چستی ہو جو برقہ ایسا ہو جو جسم کو نمائع کرے جو برقہ ایسا ہو جس کے عورت کے جسم کے عادہ محسوس ہوتے ہو جو برقہ ایسا ہو جس کو پہن کر عورت چلے تو اس برقے کو پہن کر چلنے کے بعد مردوں کی نظریں اس عورت سے نہ ہٹے وہ تمام برقے جس جس برقے سے عورت کی طرف مرد کی نگاہ ٹک جاتی ہو ان تمام کا پہننا گناہ ہے چاہے کسی بھی قسم کا برقہ ہو کوئی عورت کوئی بھی دلیل دے دے اور ہمارے یہی لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے برقہ پہنانے کا کہ عورت کو چھپایا جائے اگر وہ مقصد فوت ہے کچھ بھی پہن لے گناہ ہوگا اور برقہ ہی پہننا نہیں ہے برقہ اس زمانے میں کہا تھا اس زمانے میں تو عورتیں ایسا ایسی چادر اوڑا کرتی تھی کہ پورے جسم کو چھپا لیا کرتی صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی تھی جس سے وہ راستہ دیکھتی تھی ایسا برقہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں اب ترقی کی زمانے میں سہولتیں میسر آئی تو عورتوں کی سہولت کے لیے راستے کے دیکھ دکھنے میں سہولت کے لیے اور بھی کئی سہولتوں کے سبب سے علماء نے موجودہ برقے کی اجازت دی لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسے من میں آئے وہ برقہ پہنے جیسا بازار میں ملے وہ برقہ پہنے جیسا برقہ سمجھ میں آئے وہ برقہ پہنے جو برقہ دل کو بھائے وہ برقہ پہنے جو برقہ من کو بھائے وہ برقہ پہنے جس برقے کو پہننے کے بعد چار لوگ تعریف کرے وہ برقہ پہنے جو برقہ مارکٹ میں چل رہا ہے وہ برقہ پہنے اور پہن کر یہ سمجھے کہ میں پہنوں گی اور مجھے جسم کو چھپانے کا صداق مل رہا میں ان عورتوں میں شامل ہو رہی جو عورتیں پردہ کرنے والی ہے تو یہ غلط فہمی ہے یہ غلط نہیں مقصود بات ہو رہا ہے مقصد ہے عورت کو چھپانا اور عورت کان چھپ رہی وہ عورتیں جو برقہ بلکل نہیں پہنتی وہ تو گناہ کرتی ہی ہے ان کو تو دیکھنے والے دیکھتے ہی ہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ گنے گار ہے یہ فس بو فجور میں مقتلع ہے علماء نے فاسق کی تعریف کے لکھی ہے جو کھلے عام گناہ کریں تو وہ عورت فاسقہ ہے فاضرہ ہے لیکن ایک عورت ہے جو برقہ تو پہنتی ہے لیکن اس برقے کو ایسے منقش انداز میں پہنتی ہے نقش و نگار والا برقہ پہنتی ہے کہ اس برقے کے پہننے سے ڈاؤڈ ہوتا ہے کہ یہی برقہ اسلام میں پہننے کا حکم ہوگا یہی برقہ پہننے کا حکم ہوگا تب ہی تو یہ پہن کے نکل رہی ہے اور وہ عورتیں جو سادہ سیدھا برقہ پہن رہی ڈھیلا ڈھالا برقہ پہن رہی جس برقے کو پہننے کے بعد عورتوں کی طرف کسی کی نظر اٹھتی نہیں اگر اٹھتی ہے تو ٹکتی نہیں ان میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دونوں برقہ پہن رہی ہے لیکن اسلامی نفتہ نظر سے وہ عورت جس کا برقہ اتنا سادہ ہے کہ جس کو پہننے کے بعد اس کی طرف کسی کی نظر غلط نہیں پڑتی اور وہ عورت جس کا برقہ اتنا زبردست انداز میں منقش کیا ہوا ہے اس عورت ان دونوں کے برقے میں یہ فرق ہے کہ وہ پردہ کرنے کے عجر اس کو ملے گا اور اسے پردہ نہ کرنے کا گناہ ملے گا لہذا بازار والوں کو چاہیے ایسے برقے بالکل نہ بنائیں جس سے ہماری بہنیں پہن کر بھی گنے گا اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ایسے برقے دلائیں جن برقوں کے پہننے کے بعد وہ پردے دار نظر آ رہی برقہ ان کی عزت کا محافظ بنیں برقہ ان کی عزت کا سیکریوٹی گارڈ بنیں یہ نہ ہو کہ یہی برقہ عورتوں کے لیے ان کی عزت کے لٹنے کا سبب بن جائے اور اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ولا یبدین زینت ہنہ کے اس دکڑے کے زمن میں علماء نے اس مسئلے کو بھی لکھ دیا ہے عورت کے چہرے کے پردے اور کردے کے ہونے یا نہ ہونے میں اقوال ہے صحابہ کی بعض صحابہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردے میں داخل ہے بعض کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے اسی وجہ سے بعض آزاد ذہن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کو چھپانے کی ضرورت نہیں حالانکہ آخیر میں مفیش شفی صاحب نوراللہ برقدہو جیسے عظیم مفسر نے معارف القرآن میں سورة النور کی تشیر میں اس بات کو پوری بحث نقل کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ صحابہ اکرام کا اختلاف اور ایمہ مفسرین کا اختلاف اس بات میں ہیں کہ عورت کا چہرہ پردے میں داخل ہے یا نہیں لیکن یہ اس زمانے کی بات تھی جب فتنے کا زمانہ نہیں تھا جب عورتوں کی حفاظت کا ذمہ سر کے لیا کرتی تھی جب عورتیں محفوظ تھی معمود تھی لیکن آج کے دور میں تمام علماء کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت کا چہرہ بھی زینت کے آزا میں داخل ہے اور یہی سب سے والا فتنے کا سبب بنے گا لہذا عورت کو چہرہ چھپانا فرض ہے اس سے معلوم ہو گیا بہت ساری وہ بہنیں بہت ساری وہ بچیاں جو چہرے کو کھلا رکھ کر برقہ بہن کر چہرے کو نہیں ڈھاپ رہی ہے کسی بھی وجہ سے ہو انہوں بھی گناہ کے اور گنہگاروں کے زمرے میں جا رہی پردہ برقہ تو ان کا سادہ ہے برقے پر بیل بوٹے نہیں ہیں برقہ پھرکشش نہیں ہیں لیکن ان کا چہرے کا کھلا رہنا ان کو بھی گنہگار عورتوں میں شمار کروارا لہٰذا یہ مسئلہ بھی قرآن کی سائد سے معلوم ہو گیا عورت کو چہرہ بھی چھپانا فرض ہے اور یہی فتنے کا سب سے بڑا مرکز ہے کہ آدمی کسی اس کو دیکھ کر فتنے میں پڑے گا چہرہ تو اصل انسان کے حسن اور خوبصورتی کا محل ہوا کرتا ہے اسی کو دیکھ کر تو فتنے میں پڑے گا لہٰذا چہرے کو چھپانا بھی پڑے گا